اسلام علیکم کلاس ون آج ہم اپنا انگلیش کا یونٹ پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر سیکس در ڈرون یہ ایک بہت ہی مزے کی اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہاں پر ایک بوئے ہے جس کا نام ہے واصف یہ واصف ہے اور یہ واصف کے ڈیڈ ہیں واصف کے ڈیڈ نے یہ ڈرون بنایا ہے ٹھیک ہے اب وہ واصف کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈرون انہوں نے بنایا ہے کس طرح بنایا ہے اور یہ کس طرح سے اڑتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہوا میں اڑا ہے نا تو یہ بہت مزے کی سٹوری ہے اس میں وہ پورا فنکچن بتائیں گے یہ جو واصف ہے واصف کی کیٹ ہے اس کا نام ہے شیبہ ٹھیک ہے اب وہ یہ بتا رہے ہیں اس سٹوری میں کہ یہ جو ڈرون ہے وہ فلائے کرتا ہے اور ہمیں مختلف طرح کی انفرمیشن دیتا ہے جیسے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو ہمیں ڈرون اطلاع دے سکتا ہے جیسے کہ یہ شیبہ تھی شیبہ اس کی کیٹ جو ہے وہ ٹری پر چلی گئی اور وہ کسی کو بھی پتا نہیں تھی لیکن ڈرون جب تھا اورا تھا تو اس نے اس کو کیپچر کیا اس کی پچر لی اس کی ویڈیو لے کر انہوں نے اپنے موبائل میں دیکھی اس کے ثروح ڈرون کے تو ان کو پتا چل گیا کہ شیبہ جو ہے وہ مشکل میں ہے اور وہ درخت پر فنس گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ بہت مزے کی سٹوری ہے گئے ہیں ان کو انڈرلائن کریں گے اور ان کے میننگز لکھیں گے جس طرح کے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں انڈرلائن کلیور کلیور مین چالاک رائٹ چالاک ورکشاپ کام کرنے کی جگہ ورکشاپ کام کرنے کی جگہ یوسفل مفید یا فائدہ من یوسفل مفید یا فائدہ من شوڑ دکھایا شوڑ دکھایا جوائنڈ جڑے ہوئے جوائنڈ جڑے ہوئے پیسیز آف وائر تار کے ٹکڑے پیسیز آف وائر تار کے ٹکڑے فلائے اڑھنا فلائے اڑھنا فوٹوز تصویریں فوٹوز تصویریں خائنی بہت چھوٹا ٹائنی بہت چھوٹا ایک دفع دوبارہ دیکھ لیں خیلیوہ خیلیوہ چلیوہ چالاک ورکشوپ کام کرنے کی جگہ یوزفل مفید شوڑ دکھایا جوائنڈ جڑے ہوئے پیسیز آف وائر تار کے ٹکڑے فلائے اڑھنا فوٹوز فوٹوز تصویریں ٹائنی بہت چھوٹا چلی جی اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے پوٹ یور فنگرز آن یور بکس ہنڈ ریڈ ویڈ می واسف's ڈیڈ ایز بیری کلیور واسف کے ڈیڈ جو ہیں وہ بہت چالاک ہیں ہی ہیز آ ورکشوپ ان کی ایک کام کرنے کی جگہ ہے ہی میٹس وہ بناتے ہیں lots of useful things بہت سی مفید چیزیں ہی میٹس lots of useful things وہ بہت سی مفید چیزیں بناتے ہیں لک دیکھو واسف واسف لک واسف واسف دیکھو سیڈ ڈیڈ ڈیڈ نے کہا ون ڈے ایک دن سیڈ ڈیڈ ون ڈے ایک دن ایک دن ڈیڈ نے کہا ہی شوڈ واسف انہوں نے واسف کو دکھایا ایک چھوٹی مشین ہی شوڈ واسف ایک چھوٹی مشین انہوں نے واسف کو ایک چھوٹی مشین دکھائی وانہوں نے وانہوں کو دکھائی ہشوڈ ہو ایک دن ایک دن ایک دن ایک دن اس کے چھوٹے پنکھے تھے ٹھیک ہے It had four legs اس کی چار تانگیں تھیں It had four small fans اس کے چار چھوٹے پنکھے تھے They were all joined by pieces of wire وہ تمام جو تھے وہ تار کے ٹکڑے سے جڑے ہوئے تھے They were all joined وہ تمام جڑے ہوئے تھے by pieces of wire تار کے ٹکڑوں سے وہ تمام تار کے ٹکڑوں سے جڑے ہوئے تھے Wow Said Wasif Wasif نے کہا Can it fly کیا یہ اڑھ سکتا ہے Dad Wow Said Wasif Wasif نے کہا Can it fly dad کیا یہ اڑھ سکتا ہے dad Oh yes ہاں کیوں نہیں Sir dad 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 نے کہا It can fly یہ اڑھ سکتا ہے It can take photos یہ تصویریں لے سکتا ہے It can take a video too یہ video بھی بنا سکتا ہے It is called a drone اسے ایک drone کہتے ہیں It can fly It can take photos It can take a video too It is called a drone He showed Wasif اس نے Wasif کو دکھایا A tiny camera ایک بہت چھوٹا camera ایک بہت چھوٹا camera on the drone drone کے اوپر انہوں نے Wasif کو drone کے اوپر ایک بہت چھوٹا camera دکھایا ٹھیک ہے Again آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے Wasif's dad is very clever He has a workshop He makes lots of useful things Look Wasif said dad one day He showed Wasif a small machine It had four legs It had four small fans They were all joined by pieces of wire Wow said Wasif Can it fly dad? Oh yes said dad It can fly It can take photos It can take a video too It is called a drone He showed Wasif a tiny camera on our drone आपको इसको याद करना है Translation आपको याद नहीं करनी Translation हमने आपको सिरफ आपको concept बताने के लिए story बताने के लिए बताती है उसके इलावा आपको सिरफ reading करनी होती है English to English Urdu नहीं पढ़नी ठीक है पढ़ें लेकिन सिरफ समझने के लिए आज के लिए इतनी reading करेंगे नेक्स टाम आगे पढ़ेंगे 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 इतनी